بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ صدوہ ہے کہ سب دیکھنے اور سننے والوں کی زندگی میں لپاک بہت بہت آسانیاں پیدا کر دے تو جی بہت کوشش کے باوجود بھی میں ویڈیو جو ہے وہ جلدی جلدی نہیں بنا پاتی ہوں کوئی نہ کوئی ایشو ایسا آ جاتا ہے بیج میں کہ مجھے نہ پھر لمبا ویڈیو کو لے جا کے بنانا پڑتا ہے مطلب دیر بعد بنانی پڑتی ہے تو جی اب بھی یہ دیکھیں یہ ہمارے ہائی بیسکس کے پلانٹ کو اس پہ اکثر ان کے اوپر پھول آتے ہیں تو میں دکھاتی نہیں ہوں اور پھر جو ہے نا وہ ہوتا ہے نا کہ کلیپ بنا لے بندہ تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں میں وہ بھی نہیں کرتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گتھا ہوا سا پھول ہے اور ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اس کی پھول اور کلیوں کو اگر آپ ٹچ کریں گے تو یہ گر جائیں گے اور میں نے بھی صرف آپ کو دکھانے کے لیے یوں پکڑا ہے تو یہ ہمارے اس والے پوٹ میں لگا ہوا ہے یہ دیکھیں تو اب بھی جو ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہی ہیں آپ نے کچھ مزددار سے کیوٹ سے پلانٹ میری ویڈیو کو لازتا کے دیکھئے گا اور ان پلانٹس کو دکھانے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ فرسٹ میں جو شیئر کرنے جا رہی ہوں اس پھول کے بعد وہ ہے ہمارا میرچ کا پلانٹ جو میں اکثر کہتی تھی کہ ہم نے نیچے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر فروٹنگ نہیں ہو رہی ہے ادھر چھاؤں ہے ابھی میں دکھاتی ہوں کہ اس کی پوزیشن جو ہے اس ٹائم میں کیا ہے تو یہ دیکھیں گے یہ ہے ہمارا وہ والا میرچ کا پلانٹ اور سب سے پہلے تو آپ اس کی گروہ دیکھیں جو یہ وہیں پلانٹ ہے جو میں نے اوپر لگائے انہی کی ایک ورائٹی ہے اور وہ ایک ایک ٹہنی اور دو دو چار چار اوپر اس کی برانچیں چھوٹی چھوٹی ہیں اور میرچ کا سائز بھی بہت زیادہ چھوٹا ہے اس سے اور میں کہتی تھی یہ چھاؤں میں آیا ہے اتنی دوپ نہیں آتی ہے یہاں فولڈے کی یہاں فروٹنگ نہیں ہو پا آ رہی ہے تو ابھی جب گرمی تیز ہوئی ہے تو فروٹنگ بھی بہت ساری جو ہے اس کی اوپر یہ دیکھیں آئی ہوئی ہے تو فروٹنگ بھی آ رہی ہے اور پودے کی اپنی ہیلتھ جو ہے وہ تو اگنور کرنی ہی نہیں چاہیے بہت مزیدار ہے بہت اچھی سی ہے تو ابھی جو ہے یہاں سے ہارویسٹ کا ہارویسٹ کر لیں گے ہم اپنے پلانٹ سے میرچیں اور اس کے بعد ہم اپنے ان پلانٹ کی طرف چلتے ہیں تو جی بہت ساری یہاں پر میرچیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں اور سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کوئی بھی پلانٹ ہو آپ کا ویجیٹیبلز والا ہو فلاوز والا ہو اس کی ہیلتھ ہوتی ہے کہ وہ خود اچھی گروت کر رہا ہے تو جتنی گرمی پڑھ رہی تھی ابھی جون جلائی ظاہر چل رہا ہے تو جتنی گرمی ان مہینوں میں پڑھ رہی تھی حالانکہ شکر لگا کہ بارشیں بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود جو اوپر والے پلانٹ ہیں وہ اتنا اثر لے چکے ہیں گرمی کا کہ ان کے اوپر زیرو کے برابر جو ہے وہ مرچیں لگ رہی ہیں حالانکہ ایک ساتھ یہ پلانٹ میں نے جو ہے وہ لگائے ہیں لیکن ان کی گروت جو ہے نا وہ بلکل رک چکی ہے اور یہ پلانٹ جو ہے دیکھیں ماشاء اللہ سے اتنا یہ ایک پودا ہے اور یہ ہائی بسکس کا پلانٹ ہے میرا جس کے ساتھ میں نے اس کو لگا دیا تھا کیا میں نے زائنگ کیا میں اس کو کروں تو چلو میں اس کے ساتھ اس کو یہاں پر ایڈجسٹ کر دیتی ہوں تو پھر بھی دیکھیں وہ ایک پودے خالانکہ میں اکثر کہتی ہیں جو فروٹنگ یا ویجیٹیبلز پلانٹ ہوتے ہیں ان کو دوسرے پلانٹ کے ساتھ نہیں لگانے چاہیے جو پھل والے یا سبزیوں والے پودے ہوتے ہیں کیونکہ ہر پلانٹ کے اپنی نیچر ہوتی ہے اور وہ اس طرح سے پھر نہیں ہمیں گملے میں فروٹنگ دے پاتا ہے یا فلاورس دے پاتا ہے کیونکہ اس کو اتنی انرجی نہیں ملتی ہے تو اس طریقے سے جو ہے سب سے پہلے آپ کرنا کیا ہے کہ اگر آپ میرچ کے پلانٹ رکھیں میں بہت زیادہ گرمی ہے تو وہاں پہ ان کو رکھ لیں جہاں پہ صرف ہاف ڈے کی یا دو تین گھنٹے کی جو ہے وہ دو پا رہی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر پودے کی ہیلتھ اپنی اچھی ہوگی اور جب ہیلتھ اچھی ہوگی تو پھر میرچیں تو لگتی ہی رہیں گی تو یہ تھی جی ہے ایک پودے سے ہم نے اتنی ساری میرچیں اتاری اور یہ دیسی والی میرچ ہے اور ان کا سائز جو ہے وہ پہلے جو ہم نے اوپر پلانٹ لگائے میں ان سے کافی زیادہ اچھا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں جہاں اپنے ان پلانٹ کی طرف جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ خاص طور پر شیئر کرنے شیئر کرنے کے لئے تو میرے پاس اتنے سارے پلانٹ ہے لیکن گرمی کی وجہ سے اور کچھ اور ریزن ہیں جن کی وجہ سے میں شیئر نہیں کر پاتی ہوں لیکن آج میں نے کہا کہ آج نا میں تھوڑی سی ویڈیو بناتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے مجھے بتانا چاہیے کہ میں کیا کیا لگاتی ہوں یا کیا کیا کر رہی ہوں ان دنوں میں تو چلتے ہیں اپنے ان پلانٹ کی طرف تو جی آج ہم جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اپنے سارے ہی وہ والے پلانٹ جو کہ صرف اور صرف فائکس کی ورائٹی ہے میرے پاس تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان مہینومین کی گروت کیسی ہے اور تھوڑی تھوڑی ساتھ ان کے اوپر بات بھی کرتے جائیں گے پراپر تو نہیں لیکن پھر وہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے لیکن تھوڑی تھوڑی سی کرتے جائیں گے اور یہ دیکھیں جی یہ ہمارے ہاں ایک لوکل پلانٹ ہے اس کو پیپل بھی کہتے ہیں پیپلی بھی کہتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں ان کے پتے چھوٹ چھوٹے سوتے ہیں کچھ جو ہیں ان کے پتے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جیسے بھی پودا تو چھوٹا سا ہے اور یہ میں یہ ہمارے ہانا کہیں بھی نکل آتا ہے دیواروں کے اوپر کہیں بھی نالیوں کے ساتھ ساتھ نکل آتا ہے جہاں بھی تھوڑی سی نمی اس کو ملتی ہے اس کے بیج کو تو پرندے سے آ رہا ہے اس کے اوپر ایک فروٹ لگتا ہے گول گاتے ہیں ہمارے ہاں اس کو اتنی اتنی تو وہ کھاتے ہیں اور وہ جو ہیں وہ انسانوں کے کھانے کا تو نہیں ہوتا لیکن پرندے اس کو کھاتے ہیں تو وہ پھر نہ وہ جہاں بھی بیٹھ کرتے ہیں تو وہیں سے وہ پودا جو ہے نا اس کے بیج سے جرمینیٹ ہو ہو کے تو پودا بن جاتا ہے تو یہ میں نے میں بھی گلی میں سے کہیں سے یہ نکال کے لائی تھی ایسے اور کافی نا یہ اتنا ساتھا میں نے لگایا ہوگا پرائی ویڈیو میں آپ کو دکھایا ہوگا یہ اس کی ایک ہی چھوٹی سی برانچ تھی تو یہ لٹا گیا اس کے پتے میں نے پھر بھی کہا چلو رہنے تو بھئی کیا بتا یہ ہو جائے تو میں نے اس کو رہنے دیا اور یہاں اس پر پلانٹ میں میں نے لگایا ہے جہاں سردی میں میں نے اس میں شاید مجھے تو بھول گیا کو فلاور پلانٹ لگایا تھے اس میں تو جو ہے نا وہ اس میں یہ بہت اچھا چل رہا ہے اس کو زیادہ جگہ کی نئی سپیس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ چل تو رہا ہے لیکن اگر آپ اس کو زمین میں لگاتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس کو اپنے گھر کے اس حصے میں بلکل نہ لگایا جہاں دیواریں آس پاس ہیں آپ کے گھر کی کیونکہ اس کی روٹس میں بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اور بہت تیزی سے اور بہت دور دور تک پھیلتی ہیں اور اسے جو ہمارتے ہیں وہ خراب ہو سکتی ہیں درادے پڑ سکتی ہیں ان میں دیواروں میں تو اس لیے آپ اپنی گھر کی دیواروں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کو گھر میں نہ ہی لگائیں تو بہتر ہے یہ ہم نے اپنا شوک پورا کرنے کے لیے ہم نے اس پوٹ میں لگا لیا ہے اور یہ میری وائن جو ہے یہ کٹنگ سے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں سویٹ پٹیٹو وائن اور اس کے وہ پاس ہی پودا پڑا تھا میں نے اس کی پکڑ کے نا ٹہنی یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں سے اس کی روٹس میں وہ بنی ہے یہاں میں نے رکھ دی تھی اور خود دی اس چیز سے اسی ایریے سے اس کی روٹس جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جاتی ہے یہ تو میں اسے بتانے لگی اب چلتے ہیں جو اپنے دوسرے فائکس کی جو ہمارے پاس برائیٹی ہے پلانٹ اس کی طرف تو جی دوسرا پلانٹ ہمارے پاس یہ ہے یہ دیکھ لیں جی اس والے پوٹ میں میں نے لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں جی دور جا کے دکھا دیتی اور اس کو کہتے ہیں جی فوٹبال تو جی اس والے پلانٹ کو کہتے ہیں فوٹبال فائکس یہ راؤنڈ شیپ میں جو ہے گرو کرتا اس کی کٹنگ نہ بھی کریں تو یہ جیسے جیسے اس کی یہاں سے دیکھیں اس کی ٹہنیاں نکلتی جاتی ہیں تو یہ راؤنڈ شیپ میں خود بخود آتا جاتا ہے اگر زمین پر لگائیں تو ظاہر ہے زیادہ ایڑیا میں یہ جو ہے پھیل جاتا ہے اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور یہ دس ہنچ کا پوٹ ہے جس میں لگا ہوا ہے اور ابھی سائز میں چھوٹا ہے جب یہ سارا بہت ابھی بھی خوبصورت لگ رہا ہے دیکھنے میں یہاں ایک بلی رہا ہمارے گھر میں آتی ہے اور اس نے میرے ستھارے ہی پلانٹس کو خراب کیا کہیں نہ کہیں سے اور یہاں بلی بیٹھتی ہے گس کے کہیں تو یہ ٹیڑا میڑا اس نے لٹا دیا تھا تو اس کو میں نے تھوڑا صحیح کیا ابھی تو اس کو آپ ضرور اپنے گارڈن میں ایڈ کیجئے گا یہ بھی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں آپ بوٹینیکل نیم ان کے کیا ہیں وہ تو مجھے نہیں آتے ہیں لیکن یہ ستھاری جو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں یا کرنے جا رہی ہوں نیکس جو ہیں وہ فائکس کی ہی ورائٹیز ہیں اور اس سے پہلے جو میں نے آپ سے شیئر کیا نا اس کو ہمارے آپ پیپل وغیرہ اس طرح کہتے ہیں تو یہ بڑا اور پیپل یہ بھی فائکس کی ہی ورائٹی ہوتی ہیں تو یہ جو ہے آپ ضرور ایڈ کیجئے کہ یہ رونڈ شیئر میں بلکل آجا تو یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اب بھی بھی دیکھیں یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے لیکن اب اس نے اور زیادہ پھیلنا بڑا ہونا تو یہ ہمارا گملہ جو ہے وہ فول ہو جائے گا تو زیادہ پیارا لگے گا اتنا یہ رونڈ شیئر میں چلا جائے گا ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ اس کے نیچے کو گملہ بھی آئے تو ابھی جی جلدی سے چلتے ہیں تیسرے اپنے فائکس کی طرف پلانٹ کی طرف کیونکہ آج امت المبارک ہے تو اس لیے جو ہے خود باد جو ہم مساجد میں ہوں سٹارٹ ہو گئے ہیں تو وہ لوڈ سپیکر لگے ہوتے ہیں تو پھر میں نہیں کر سکوں گی اس کو ویڈیو کو تو ابھی جو ہیں وہ ہم تیسرے اپنے پلانٹ کی طرف چلتے ہیں تو جی یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا اس کو کیا کہتے ہیں بلیک فائکس اس کو شاید کہتے ہیں کیونکہ اس کے پتے جو ہے نا وہ کچھ یہ دیکھیں بلیک بلیک سی شیڈ میں ہے اور اتنی شائننگ ہے ان میں یہ دیکھیں کس قدر چمک ہے ان میں ابھی دوب جو ہے وہ نہیں ہے بادل بادل سے ہی ہوئے ہیں لیکن پھر بھی چمک اور جب دوب پڑتی ہے ان کے اوپر تو یہ اور زیادہ شائننگ دیتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ میں چھوٹا سا ایک پلانٹ جو ہے ایک ہنڈرڈ روپیز کا لے کے آئی تھی سو روپے کا اور اس کو میں نے اس والے گھملے میں لگا دیا یہ ہمارا سولہ انچ کا پوٹ ہے اور یہاں بھی بلی نے بہت تباہی میں چاہیے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اس کو آج ان سارے جو بھی میرے پاس فائکس کے پلانٹ ہیں ان کو میں نے کٹھا رکھا تو ان کو ان کی بھی بون سائی جو ہے اس کو آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس کو آپ تھوڑا سا اور بڑھنے دیں اور اپنی مرضی کہ اس کی کانٹ شانٹ کر کے تو آپ اس کو خوبصورت سا پلانٹ بنا سکتے ہیں اور گرینری جو ہے وہ آپ نے اگر آپ نے گھرڈن میں ایڈ کرنی ہے تو سب سے اچھا میرے خیال میں یہ والا پلانٹ ہے یا اس کی کچھ برائیٹیز ہیں فائکس کی کیونکہ یہ زیرو پرسنٹ جو اس کی کیر ہے وہ کرنی پڑتی ہے کوئی اس کے جتنے بھی فائکس کے پلانٹ ہے وہ کوئی ایک آدھ ویریگیٹڈ ہوتا ہے جس کی تھوڑی کیر کرنی پڑتی ہے دوب چھاؤں کا خیال دروائیز ان بچاروں کو جہاں بھی رکھ دیں آپ دوب میں رکھ دیں چھاؤں میں رکھ دیں یہ خوش ہوتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو ابھی اس کی ہائٹ جو ہے ہائٹ میں تو یہ کافی بڑے بڑے بہت میٹرز میں بھی چلے جاتے ہیں لیکن ہے اس کی ہم نے تو پاٹ میں لگایا ظاہر ہے اس کی ہائٹ میکسیما ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنی اور ہوتی ہے تو ابھی تو یہ تقریباً دو فٹ کا ہوا ہے لیکن اس کے پتے جو ہیں وہ بہت زیادہ لیکن میں ان کی ابھی کوئی کٹائی چٹائی نہیں کر رہی ہوں کیونکہ ہم بھی ایک اچھی سی شیپ اس کو دیں گے جب یہ بڑا ہو جائے گا تو میں پیچھے ہوگے تو اس کا پاٹ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہیں یہ دیکھئے جی تو بتائیے گا کہ آپ کو یہ والا میرا پلانٹ جو ہے وہ کیسا لگا ہے تو ابھی چلتے ہیں جو اپنے چوتھے فائیکس کے پلانٹ کی طرف ہے تو جی یہ ہمارا چوتھا فائیکس کا پلانٹ جو ہے جس کا مجھے نام جو ہے وہ بلکل بھی نہیں آتا لیکن یہ مجھے بہت خوبصورت لگا تو یہ یہ میں نرسری سے اٹھا کے لے آئی اور کافی مہینوں سے یہ میرے پاس ہے میرے گارڈن میں ہیں کیونکہ اس کی گرینری جو ہے نا اس نے مجھے بہت متاثر کی اس کے جو پتے ہوتے ہیں نا فائیکس کے پلانٹ کے وہ اتنے ہرے برے ہوتے ہیں اتنے ٹریک کرتے ہیں کہ بندہ رہی نہیں سکتا خریدے بغیر تو میں نے جب اس کو خریدا تو وہاں جتنے پلانٹ پڑے ہوئے تھے نا مجھے سب سے زیادہ خوشنما یہ والا پودا لگ رہا تھا تو میں نے اس کو لے لیا اور اس کو بھی آپ ہیج بنانے کے لیے کر سکتے ہیں اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں گرینری کے لیے بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور یہ بھی دس ہنچ کے پوٹ میں لگا ہوا نا تو میں نے اس کو ریپورٹ کیا ابھی تک اور نہ ہی اس کی شفٹنگ کیا ابھی تک تو یہ دیکھیں جی آپ یہ بھی ضرور اپنے گارڈن میں ایڈ کیجئے گا یہ جی پیچھے دروازہ میں جتنا پیچھے ہوگا آپ کو دکھا سکتے ہیں اس کا پوٹ بھی ہے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کا ویو بھی یہ دیکھیں یہ کچھ بلکل دروازے کے ساتھ لگ گئی ہے اب تو میں ہاں جی تو اب جو ہے اپنے نیکسٹ فائکس کے پلانٹ کی طرف چلتے ہیں جی وہ بھی آپ کو میں جلدی سے دکھا دوں یہ دیکھیں جی یہ ویریگیٹڈ ہے اور میں اکثر یہ کنفیوز ہو جاتی ہوں کہتی ہوں یہ شفلیرہ پھر میں کہتی ہوں نہیں نہیں شفلیرہ تو یہ نہیں ہے تو یہ بھی فائکس ہی ہے لیکن ویریگیٹڈ ہے بہت ہی خوبصورت سے اس کے لیوز جو ہیں کچھ امبریلہ شیب میں یہ دیکھیں اس طرح سے بنتے ہیں اور یہ ہمارے اس والے بہارہ انچ کے پوٹ میں لگا ہوا ہے اور دیکھنے میں اس کے پتے جو نا بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں تو اس کے ساتھ میں نے میں نے تو کٹنگ لگائی تھے یہ دیکھیں ایک اور یہ جو ہے میں نے پہلے آپ کو دکھا یہ پلانٹ اس میں خود ہی نکل آیا تھا کہیں اس کی جو ہے نا بلا بوس کا چھوٹا سا رہ گیا تھا اس میں الیفنٹی ائر پلانٹ کا تو یہ بھی بہت ہی دیکھنے میں خوبصورت ہے اس کی آپ بونسائی بنائیں تو بہت ہی بہت ہی اٹریکٹی ہوگی بہت خوبصورت لگے گی اور یہ جو اس میں تھوڑا سا آگیا یہ دیکھیں یہ چیز اس میں تو یہ بھی اچھی لگ رہی ہے تو بونسائی میں تو ابھی نہیں بنا رہی ہوں کیونکہ ابھی جو ہے میرے پلانٹ چھوٹے ہیں تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں تو میں پھر چاہتی ہوں کہ میں ان کو کو شیپ دوں تو یہ دیکھیں آپ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ضرور کیجئے گا اور یہ سارے پلانٹ چھوٹے ہیں ان میں سے صرف یہ جو اس کو میں میں نے چھاؤں میں رکھا ہوا سوچ کے سمجھ کے اس کو چھاؤں کی ضرورت ہے یہ اتنی دوب جو ہے وہ لائک نہیں کر رہا گملے میں تو میں نے اس کو اس کے اس والے گملے میں لگا گے تو چھاؤں میں رکھ دیا تھا آج میں نے سارے یہ ادھر نکال لے ہیں کیونکہ بلی جو ہے وہ بہت سارے پلانٹ خراب کر رہی تھی تو میں نے کہا تھوڑے سی صفائی بھی کر دوں گی اس نے جو گھند مچایا ہوا وہ بھی صاف کر دوں گی اور تھوڑی سیٹنگ بھی پھر سے گملوں کی ہو جائے گی اور اب بھی چلتے ہیں جو جی اپنے اگلے پلانٹ کی طرف کہ وہ دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے تو یہ ہے ہمارا اگلا فائکس کا پلانٹ اس کو پانڈا فائکس کہتے ہیں اس کے پتے جو ہیں وہ یہ دیکھیں پانڈے کے کانوں کی طرح گول مٹول سے ہوتے ہیں تھوڑے سے اس شیپ میں ہوتے ہیں اتنے زیادہ گول نہیں ہوتے ہیں تو اس نسبہ سے اس کو پانڈا فائکس بھی کہتے ہیں لیکن جتنے بھی میرے پاس فائکس کے پلانٹ ہے ان میں سب سے سلو گروس جو ہے نا میرے اس والے پلانٹ کی ہے فائکس کی ہے بہت سلو یہ مطلب کافی یہ تقریباً دس یارہ میں ہینوں سے میں نے رکھا ہوا ہے لگایا ہوا ہے تو کوئی اتنی اس کی متاثر کن جو ہے وہ گروت نہیں ہوئی ہے تو اس کو میں نے اس جگہ پر رکھا ہوا تھا ابھی جب زیادہ گرمی تھی ابھی تو پارشیں سٹارٹ ہوگی ہیں کافی نمی آگئی ہوا میں تو جہاں جو ہے وہ ہلکی پھلکی سے دو بھی آتی ہے اور ہلکی پھلکی چھاؤں بھی رہتی ہے تو وہاں میں نے اس کو رکھا ہوا ہوا تھا اس کو بھی بارہ انچ کے پوٹ میں رکھا ہوا ہے اور کیا اس کی میں اتنی نہیں کرتی ہوں جتنی دوسروں کی کرتی ہوں اتنی ہی کبھی کبھار خات پانی ڈال دیا پانی تو ہے یہ پلاسٹکیں ہیں تو چھاؤں میں بھی زیادہ رہتے ہیں دوب بھی ان کے اوپر تھوڑی آتی ہے تو پانی اتنا میں نہیں ان کو ان میں ڈالتی ہوں پلاسٹکیں گملے ہیں تو جتنی جلدی ڈرائی مٹی نہیں ہوتی ہے تو خات جو ہے وہیں مہینے میں ایک دوبار ان سب کو ہی میں جو ہے وہ ڈال دیتی ہوں یوریا کھا ڈال دیتی ہوں کیونکہ اگر آپ نے گرینوی لینی ہے اور آپ کے پتے آپ چاہتے ہرے بڑھیں ہیں تو آپ ان میں یوریا کھا جو ہے وہ ڈالیں آرگینک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے ان پلانٹس کو کھانا نہیں ہے تو اس لئے ہمیں کوئی بھی ان کو کیمیکل دیتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے پلانٹ جو ہے ان میں تو یہ کیمیکل آگئے ہیں اس طرح یہ کون سے بھی ہم نے پکانے ہیں بہت ہی خوبصورت اچھا پلانٹ ہے زمین میں لگا ہو تو کیا ہی بات ہے تو یہ سارے میرے پلانٹ جو ہے آپ ان کے بارے میں مجھے بتائیے کہ کیسا لگا اور ساتھ ہی اس کے یہاں پر دیکھیں یہ ہماری پومیلیا وائن اس کو کہتے ہیں چھپکلی وائن کہتے ہیں یہ مجھے جب میں لائی تھی میں نے تب بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی ابھی تھوڑی چیز کی گروت ہوئی اس کی بھی گروت جو اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے کہ دیوار پر بڑی جلدی جلدی یہ تیزی سے پھیلتی ہے یہاں تو آ کر یہ بلکل سوئی ہوئی ہے یہ شاید گملے میں ہے یہ اس کلاسٹک کے کپ میں تھی اور میں نے اس کو یہاں پر رکھ دیا اسی گملے میں کہ میں پاس کوئی علاقہ سے گملہ نہیں تھا آہ گملہ تو تھا مٹی نہیں تھی تو میں نے یہ اس میں رکھ دیا ویسے بھی یہ چھوٹی اس کو بڑے گملے کے ابھی ضرورت نہیں تھی تو شاخیں اس کی خود بخود اس کو میں جہاں سے اٹھا کر لائیں نا وہاں سے یہ بلکل دیوار کے ساتھ جو نا چپکی ہوئی تھی یہ دیکھیں اس کی روٹس آپ کو نظر آ رہی ہوں یہ دیکھیں تو یہ خود ہی چپک جاتی ہیں کسی بھی دیوار کے اوپر اور وہاں سے یہ جو نا اپنی روٹس کے ذریعے خراک جو ہے وہ خود ہی لیتی رہتی ہیں اس کو اتنے پانی کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے یہ ہوا سے ہی اپنی خراک جو ہے وہ ریڈی کرتی رہتی ہے اور لیتی رہتی ہے تو یہ اگر دیوار کے اوپر بھر کے لگی ہو تو بہت ہی خوبصورت لگتی ہے لائی تو میں بھی اسی نیت سے تھے کہ یہ کافی پھیل جائے لیکن اس طرح سے پھیل نہیں رہی ہے تو اس کو آپ کٹنگ سے جو ہے وہ لگا سکتے ہیں بڑی جلدی یہ جو ہے کٹنگ سے پلانٹ میں ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو یہ تھے ہمارے فائکس کے پلانٹ آج کی ہماری یہ ویڈیو کیور سی چھوٹی سی تو اب بھی جو ہے آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو جو ہے یہ میرے پلانٹس ہیں سویٹ سے مزدار سے یہ کیسے آپ کو لگے ہیں اور مجھے بتائیے گا کہ مجھے ان کی کیر کے لیے کیا کچھ اور خاص کرنا چاہیے جن سے ان کی گروس ہے وہ تیزی سی ہو یا اچھی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے سی جنگیر کیا گا دیوال میادا لابیس پیمانیلا